اور یہ فلائنگ لیوند کی اگر ہم بات کریں جہریز گروپ ریحان آفریدی شاہد مہرانی کامران غلام کپتان ہے آقیم رزوی زہیب عدریس اعزاز خان ساجد خان شہاب خان مصطفیٰ ناصر جاوید جواد بٹی اسرار احمد جبکہ مومن سیٹس کی بات کریں تو عبید سرطار کپتان ہے ان کے شیر افضل دعوت عباس مجتبہ حبیب اللہ جمیل و رحمان محمد تاہا آمیر بابر ذلفقار محمد اسامہ اور غوری جو ان کے وکٹ کیپر ہیں جمیل اندر آتیویس گین کو دفاع انداز میں کیلے اور پہلی گین پر رن حاصل ہو گئے کیا خوبصورت گیش پکڑا ہے پی جگہ پر کھڑے گڑے بڑیٹ لگانے کی کوشش کی تھی گیپ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن فلٹر کو وہاں پا لیا پہلی کوشش میں گین ان کے ہاتھ سے نکلی اور دوسری کیشش میں انہوں نے کیچ لے کر ایننگ کا افتتام کیا چار رن منائے شاہر مناڑی نے بڑی زوردار اپیل کی تھی پیٹس اگین ٹکرائی تھی اور اندازہ ہوگا مومن سیٹس کے بولرز کو کتنی قیمتی یہ وکٹ ہے اپیل کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں اور اپیل کرتے رہے جب تک امپار نے اپنی انگلی فضا میں بلند نہیں کر دی ایک اور وکٹ حاصل کر لی مومن سیٹس کے بولر آف لائن ہو گئے پڑھنے کے بعد مزید باہر کی جانب گئی گین کسی کے قابو میں نہیں رہی نہ بولر کے نہ وکٹ کیپر کے اور یہ بڑے قیمتی رنز حاصل ہو گئے روشنیوں کا شہر کراچی جہاں پر یہ بڑا زوردارس ٹورنمنٹ کھیلے جا رہا ہے اس دوران نیوور کاخاز تاہو دورتے رہے گین کی اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اٹھ لگانے گئے تھے دائرے کے اوپر فیلڈر موجود تھے انہیں کلیر نہیں کر سکے شاندار کیچ لیا اور ایک اور کامیابی حاصل کر لی لیکن اسے خاصی بہار یہ گیند اور اس بار بھی یہ پانچ رنز چار رنز حاصل ہو جائیں گے وائٹ بال کے چار رنز تو بانڈی کے بھار گئے اور ایک وائٹ بال کے رنز تو پانچ رنز کا اضافہ ہوگا اس بار بڑی ہٹ لگائی میڈ آف کے فیلڈر کو کلیر کیا دیکھتے ہوئے کہ دائرے کے اوپر موجود ہیں اس کا پورا فیدہ اٹھایا اور ایک بانڈری حاصل کی تو چوتے ہوئر کے اختتام ایک چوکے کے ساتھ پچیس جہریز گروپ تین وکٹو کے نقصان پر The owner of جہریز گروپ of companies Mr. Anies Asalaam alaikum sir It's so good to see your team here and I would like to know the aims and objectives of the company for entering their team in this tournament I would like to inform you that we have a ground at SKBZ where my nephew is training the youngsters as an academy and they are bringing up young boys from the age of 7 to 15 بڑے اچھے فاس بولر نظر آرہے ہیں کپیرزن گا رہے ہیں اسے فاقلی قدم پر بیٹھ کے سویپ ہٹ کیا ہے لونگ گون کے فیلڈرز تمہا شاہی بنے رہ گئے اور گین گئی باؤنڈری لائن کے باہر چھے رنز کے لیے بیٹنگ پاپ لے میں 49 اور اب تک اس کے بعد صرف 25 رنز بنانے میں سویپ کرنے کے گئے گیم ہے ہوا میں فیلڈر ہے موجود سکوئے لیک پے اور کوئی غلطی نہیں کی ایک اچھا کیچ اپنے ہاتھوں میں محفوظ کیا اور آمیر بلاخر ریحان آفریدی کی بڑی وکٹ لینے میں کامیاب ہو ہیں اس بار اپنی وکٹے ایکس کوز کرتے ہوئے اس گین کو نکال دیا کور باؤنڈری کی جانب دور ضرور لگائی تھی موجود فیلڈر نے لیکن کامیابی نہیں ملی کھیلا اس بار آقب نے اس بار اس شاٹ کو کھیلتے ہی دور پڑے اور خوش قسمت رہے براہ راست گین وکٹوں پر نہیں لگی ہے ہمیں بلند نظر آتا ہے فلائٹ دی تھی اچھا پک کیا اس بار اس گین کو بلکل باؤنڈری لائن کے باہر چار رنز کے لیے اس بار بڑی کلین ہٹ لگائی ہے سیدھا ایک شاٹ کھیلنے میں کامیاب ہوئے باؤنڈر کے سر کے اوپر سے یہ دیکھیں سیدھا باؤنڈر کو جج نہیں کر سکے سائی اس بار کریس سے آگے نکلے چانس پہ چانس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آقب کو بڑا اچھا ہی اور جا رہی ہے یہ موقع ملا کریس سے آگے نکلے اس بار کورڈرائیو کھیلا ہے اور اس گین کو باؤنڈری کے باہر فائنلی پہنچانے میں کامیاب ہوئے آقب چار رنز کے لیے مومنٹ سیز کے لیے اس دفعہ قدبوں کا استعمال کیا بڑی ہٹ لگانے کا ہے بیکپورٹ پوائنٹ کے فیلڈر دائیو لگائی لیکن گین کو کیادر نہ کر سکے انگلیوں کو چھوٹی بھی گین جا کے ٹر فے ٹکرائی فگرز کو تھوڑا سا سپوائل کریں ایک اور شارٹ گین پول کیا ہے اور نہ ہی صرف کیچ مس کیا بلکہ اوورن کر گئے اور اس دوران بول گئی باؤنڈری لائن کے باہر چار رنز کے لیے دب دیا تھا کافی مشکلات پہ آئی ہی تھی ایزی ریل سریٹن بلڈرز کو شارٹ گین پچھلے قدم پہ آکے پول کیا ہے اور گیپ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ساجد خان میٹ وکیٹ اور لونگ آن کے درمیان سے کھیلنے میں کامیاب ہوئے اور ایک ٹھپا کھانے کے بعد بال گئی باؤنڈری لائن کے بعد چار رنز کے لیے قدموں کے استعمال اور اس دفعہ کیا خوب کھیلے ہیں آخے بہترین طریقہ اپنی نس سنچری مکمل کرنے کے لیے لونگ آن کے اوپر سے چھکا لگایا ہے اور پرسنل مائلسٹور اچیف کیا شاندار بیٹنگ قدموں کا استعمال اور بہترین ہٹ پہلے ہی جاز لیا تھا کہ لینڈ ڈیلیوری ہوگی قدموں کا استعمال کیا اینکل بیٹ کے ساتھ کھیلا اور سٹریٹ اوور دسٹرائیڈ سکرین ان فیکٹ that might have gone outside the ground لینڈ ڈیلیوری کائٹ کیا لیکن فائنل کے فیلڈر ڈائیب لگاتے رہ گئے اور بول ان کے باڈی کی نیچے سے گزرتی ہوئی چلی گئی باؤنڈری لائن کے بعد چار رنز کے لیے اپنے کے بعد چھلیوری ه pobreسٹرائیڈ سلائس کرنے کے آؤٹ ہونے کا خطرہ لیکن اس بار مد آف کے فیلڈر کوئی غلطی نہیں کریں گے اور بل آخر اس fulfill اٹھٹیپ کےespère، incorporate دعود after scoring 15 of 21 ڈلیوریز a boundary to his name it's a 131 for 5 slower ball back to back那个 back to back wickets ازاز خان walks back after scoring just 3 it's a 134 for 6 فولہ دلیوری اس کو سٹریٹ بیک کھیلا ہے اور کیا خوب کھیل ہیں یہاں پہ شہاب that ball deserve to go for a maximum and it did اس کا قدبو کا استعمال کیا ایک شکاور کی جانب کھیلے ہیں اور ایک باؤنس کے بعد باؤنڈی لائن کے بعد shot of the innings so far from arkip باؤنس کے بعد ان پہنس کے بعد اندکہ نکو آٹا کھاتے ٹوکیہ ہمانٹ پہ باؤنس کے بعد اندکہ ہوں سکتا ہے لیکن بالکل جوڈا سا شفل کے اطافن کے بہار اور ریکٹیو وفرو اس کا بار کی جانب سے بوڈی کو فالو کیا باؤنس کے بعد اٹھا باؤنس کے بعد اس کے بعد اچھوڑا فروک میں باؤنس کے بعد اچھا باؤنس کے بعد این اکسے باؤنس کے بعد اٹھا پیج وٹ ٹوکہ ورمکیل۔ اس کی ہلا بات سٹوٹ کر روسی و آکھر بات و سنوات و آکھر ستوٹ کر صور حقا آکھر سوری ویسف جو ملتی ریحان اور شاہد ریعان آخا ستتوانت چینانٹرہ بات و سنوات پتان ریحان آفدی آفدی و سنواترہ آفدی آفدی و خانات ریعان آفدی مالا چندوری و شاہد صورترہ سنواترہ طور پر مجال کیا ہے موسیقی شہاب بولنگ کا آغاز کرنے کے لیے آئے اور اس گین کو پینی گین کو کھلتے دور پڑے اور تیجی کے ساتھ یہ رن مکمل کیا کچھ اسی انداز میں آغاز ہوا جس طرح جیری گروپ کیننگ کا آغاز ہوا تھا یہ شارٹ گین تھی تیجی صاحب نے آپ کو پوزیشن میں لائے بڑے ہٹ لگانے میں کامیاب ہوئے اس بار حبیب امپائر کا اشارہ کہ یہ چھے رنز ہیں ایک بار پھر تیجی صاحب نے آپ کو پوزیشن میں لائے اور ایک بار پھر اس گین کو بانڈری کے باہر پہنچا دیا تو بیک ٹو بیک بڑے ہٹ لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں حبیب اللہ اوور مکمل ہوا پہلے اوور ایک اختتام پر بارہ رنز بنا لیے بغیر کسی نقصان کے پیچ سگن ٹکرائی ہے اپیل کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں اور اپیل کامیاب رہی امپائر نے انگلی فضاء میں بلند کر دی پہلا نقصان اٹھانا پڑ گیا مومن سیٹس کو سبردست شعب نے پیچن لائن سٹم سیٹنگ کروس کھلنے ہی کوشش کی کافی دیر سے سیدھا کھیل رہے تھے جس کا خمجازہ بکت نہ پڑا حبیب اللہ کو ایک اور اچھی گیند مسلسل اچھی بالنگ کرتے میں نظر آئے ہیں اس اوور میں مصطفیٰ ناظر ایک اچھا اوور ان کا مکمل ہوا چار اوور کے اختتام پر سترہ رنز بنا لیے ہیں مومن سیٹس نے کیا کلاس کی ڈیلیوری تھی کوئی جواب نہیں تھا بولز آئیز بیز اڑا دیں کلین بول کر دیا آپ نے دیکھا کہ کس طرح انجوائی کیا ہے آؤٹ ہونے کے بعد چیلیبریشن زبردست تھی شاید میرانی کی ان کا تعلق رہیم یار خان سے ہے تمال ہو رہا ہے یہ آپسٹم سے باہر گین تھی ڈیزارف کرتی تھی پنیشمنٹ گین کو پلک جپکتے میں بانڈری لائن کے باہر پہنچا دیا چار رنز کیلی شورت پیش دیری کھٹاوی ایتا ہے وہ تک outside edge it was little late on to that stroke it will still go for the boundary towards third man no what but he meanwhile starting is second over starts off with a low full toss swept away nicely by Aussie gauri really never in the field by the fielder at square leg diving away towards his right plucking the ball before the boundary ropes and they یہ ایک انچ کیا نک team سکتے ہیں اسے نکم فرن کو شکٹوں کو ایک منتقا ہے کٹ پہلوں کو احمد کرتا ہے نمی حالات کرتا ہے پہلے ، پہوچک کے لائے ایک مقلے کے سال کے لائے اور پہلے کے لائے ہمارے میں مقلے سے سبب سکتے ہیں سکتے ہیں اس خود کو سبب سکتے ہیں جس کی دیکھیں گئے لسوارہ ڈرم لائے اور چیزیہ پہلے جب بہتر انداز ہے کہ ان کو سویپ کرنے میں کامیاب ہوئے چار قیمتی رنز حاصل کیے غوری نے یہاں ضرورت اس بات کیے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق چلیں اور یہ بہت زوردار اپیل ہے یہاں پر اور امپیر کا فیصلہ آؤٹ یوں تیسرا نقصان اٹھانا پڑا ہے مومن سیٹ کی ٹیم کو غوری کس رن بنا کر آؤٹ ہوئے انیس گندوں کا سامنا کیا دو چوکے لگائے اس بار گیپ بنایا یہاں پہ بہتی شاندار سٹروک فلڈر وہاں پہنچے لیکن اس دوران میں دو رن بہت آسانی سے حاصل کر لیں گے عبید اور تاہا اس بار سامنے کی جانب کھلا ہے اور سیدھا ہاتھوں میں لانگ آف پہ کھڑے فلڈر نے کوئی غلطی نہیں کی عبید ستہ 29 رنز کی ہیں انہوں نے 33 بالز پہ دو چوکے لگائیں اور ایک چکا لگائیں انداز سے کھیل رہے ہیں تو مشکل ہوگی ایک ریز سے باہر آئے جس چیز کی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ سے ڈیفرنٹ کرنا ہوگا کچھ ایمپروائزیشن چاہیے ہوگی کچھ قدموں کا استعمال چاہیے ہوگا اس بار تاہا نے قدموں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے چھے رنز آسل کیے یہاں پہ تاہا بھی اپنی وکٹ گواہ بیٹھے اسرار کیز گیند پر کیپٹن کامران غلام نے شورٹ کور پر کیچ لیا 11.29 ریکوائیڈ رن ریٹ اس بار اچھی گین تھی جسے بلکل سمجھ نہیں سکے تھے مشتبہ لیکن لکی تھے کہ فلڈر کے ہاتھ میں گین نہیں گئی گیپ میں گئی ایک رن ملا اس بار قدموں کا استعمال بڑی ہٹ مارنے کی کوشش لیکن ہاتھوں میں اس طرح لانگ آف پکڑے فلڈر نے یہ کیچ لیا ایک اور نقصان مومن سیٹس کو ڈائیڈ کر کے اسے روکنے کی کوشش کی اور ایکسٹر ایفرٹ سب دکھانی ہوں گی یہ بانڈریز روکنی ہوں گی چار رنز حاصل ہو گئے ہیں بور اتیس گیندوں پر اٹھاون رنز درکار اور شاید ہماری آواز ان تک پہنچی پہلی کوشش انہوں نے کی کریس سے آگے نکلے بیلد اڑا دی وکٹو پی پیچھے سے وکٹ کیپر نے تو ایک اور نقصان مومن سیٹس کو ایک اور موقع ایک اور وہی انداز اسی طرح سے آؤت ایک بار پھر سٹمپ ہوئے ہیں مومن سیٹس کے کلاڑی تو یہ ایک تجربہ کار کوچ کی ایڈوائیز تھی جس پر امل ہوا لیکن نو بول ہو گئی تو معاملہ جو ہے اب وہ فری ہٹ پر جائے گا تو فری ہٹ پر بھی آؤٹ ہو گئے اور اس سے پہلے بھی آؤٹ ہوئے تھے مرل نو بول ہو گئی تھی تو لگ کام کر رہی ہے جو فکار کی پھر بگٹ ٹو بگٹ بالنگ کرتے میں نظر آئے شاہب اور انہیں کامیابی مل گئی اپنی دوسری بگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور ایک اور بگٹ حاصل کر لی تو اگر گننے بیٹھیں تو اس ور میں کئی بگٹیں حاصل کر لی شاہب نے دو مرتبہ نو بول پر آؤٹ ہوا اور بڑی زبردست ڈیلیوری تھی ہے ایک کیاون رنس سے یہ میچ اپنے نام کیا جہریز گروپ نے ایک حبیب نے بارہ رنس بنائے نو گیندوں پر شیر افزل نے تین رنس کی اننگ کیلئے عبید نے انتیس رنس بنائے اچھے اننگ کیلنے کی کوشش کی غوری نے ایک کس رنس بنائے یہ وہ وقت تھا جب لگ رہا تھا کہ شاید اچھے رنس بنانے میں کامیاب ہوں گے بالنگ کا اگر جائزہ لیے جائے تو شہاب نے بڑی زبردست بالنگ کی تین اوورز میں سترہ رنس دیے تین کھلالیوں کو آؤٹ کیا مصطفیٰ نے تین اوورز میں آٹھ رنس دیے کوئی وقت ان کے اسے میں نہیں آئی شاید نے ایک اوور میں آٹھ رنس دیے ایک وقت ملی سازید خان نے چار اوورز کیے چھبیس رنس دیے ایک وقت ان کے اسے مائی جواد نے چار اوورز میں پچیس رنس دیے ایک وقت حاصل کیا اور شاندار اسپیل کیا اسرار نے جنہوں نے اپنے تین اوورز میں سولہ رنس دے کر چار اکھلالیوں کو آؤٹ کیا تو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جہریز گروپ نے ایک سو باون رنس بنایا تھے چھے وقتوں کے نقصان پر جس میں انتر رنس کی شاندار ریننگ تھی آقب کی اور اس کے جواب میں مومن سیٹس کی پوری ٹیم اٹھارہ اوورز میں ایک سو ایک رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی